اسلام علیکم دوستو امید کہ ہم سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج تاریخ ہے دس اپریل سن دوہزار چوبیس اور مسلمانوں کے لیے آج بلکہ پوری دنیا کے لیے ہی بہت ہی اہمیت کا حامل دین ہے آج ہے عید الفطر اور مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل کرنے کے بعد خوشی کے طور پر عید الفطر کو مناتے ہیں تو صبح صبح ہم لوگوں نے عید گاہ میں نماز ادا کی عید کی اور اس کے بعد میں نے روح کیا ریلوے سٹیشن کا تاکہ اپنی ملت ایکسپریس کو اس سال میں آخری دفعہ سوہ دس یعنی کہ دس بج کے پندرہ منٹ پر ریلوے سٹیشن پر دیکھ لو کیونکہ پندرہ اپریل سے ٹائم ٹیبل چینج ہو رہا ہے ملت ایکسپریس کا وہ ہو جائے گی لالا موسیٰ سے پھر سوہ دس بجے چلا کرے گی اور میڈی پہو دن یہاں پر پہنچا کرے گی سوہ گیارہ بجے تو سوہ دس بجے یہ آج آخری دفعہ ہی دیکھنا تھا کیونکہ پرسوں یعنی کہ بار اپریل کو میں نے چلا جانا ہے پشاور وہاں سے سفاری ٹرین کو کور کرنا ہے اسی وجہ سے پھر جب وہاں سے واپسی ہوگی تو سولہ اپریل ہی سوٹ آف ہوئی جائے گی تو اسی وجہ سے سوچا کہ آج ریلوے سٹیشن پر چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں لیکن اس کا ولاگ میں نے شوٹ نہیں کیا اور آج یہاں پر میں رسول کادرباد لینکینال پر ہم لوگ اس لئے آئے تھے کہ یہاں سے تھوڑی فوٹوز کھینچیں گے جو سیٹی ایریا وہاں پر ہمارے جو گاؤں والے لوگ ہیں انہوں نے جتنے بھی ٹوریسٹ پوائنٹس وہاں پر انہوں نے بھیرا ڈالا ہوئے تو وہاں پر ہمارے بلکل بھی جگہ نہیں تھی تو ہم نے سوچا کہ گاؤں والے شہر کی طرف آئے ہیں تو شہر والے گاؤں کی طرف چلتے ہیں تو ہم سارے دوستوں نے پلان بنائے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر کوئی اچھی فوٹوز کھینچتے ہیں کیونکہ بہت ہی ایک خوبصورتی سے مالہ مال یہ پوائنٹ ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آئے اور 136 دون چناب ایکسپرس کا بھی ٹائم ہو رہا تھا تین بچ کر پچاس منٹ ہو گئے ہیں تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی آج کے خیالات شیئر کرتا چلوں اور آپ سے بھی پوچھ لوں کہ آپ کیت کیسے گزر رہی ہے تو ابھی 136 دون آنے والی ہے تو اس کا آپ کو یہاں سیکشن کیپچر کر کے دکھائیں گے پھر آپ سے مزید بات کریں گے تو دوستوں یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ریلوے پل کو بھی نہیں چھوڑا اور یہاں پہ بھی اوپر چڑ گئے ہیں یہ لوگ فوٹوز وغیرہ اور ویڈیو گرافی کرنے کے لیے ساتھ ہی آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ درخت اکثر ہے آپ لوگ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہوگے کہ اس کے نیچے میں اکثر ہی چھاؤں کیلئے بیٹھتا ہوں اور آج دیکھیں کہ موسم بہار کی وجہ سے اس کے اوپر جو نئی پتیاں ہیں وہ کھلی بھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں کیسے گرین گرین سی شیڈز اس میں سے نکل کر آ رہی ہیں سامنے اور آج کے موسم کی اگر بات کر لی جائے تو بہت ہی ایک تھنڈی سی عید گزری ہے یہ کیونکہ گرمیاں تو ایک قسم کی آئی چکی ہیں لیکن جو آج کی عید تھی صبح بلکہ عید کے ٹائم بھی کافی زیادہ بادل آ چکے تھے اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی تھی تو بہت ہی ایک سکون والا آج کا دن گزرا عید کا دوستو یہ ایک موویشوں کا بہت بڑا جھونڈ ہم آری طرف ہی اگدام ہی آگے ہم ہاں پہ بیٹھے تو درخت کے چھوہوں کے نیچے اور بھاگے ہم پھر وہاں سے اور ادھر پول کے اوپر آگے ہم نے آسرا لیا تو بھی لیکن یہ لوگ تو ادھر کو ہی چلے گئے ہیں کیونکہ ادھر تو ٹرین کی پٹری ہے تو ادھر یہ لوگ نہیں آسکتے اب چیک کریں کہ کتنی زیادہ بھینسے ہیں تو دوستو گائیں بھینسے بھی اپنا بات لے کر آ چکے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی نہ آئی رہی ہیں اور ساتھ ہی سامنے ہماری 136 رون چناب ایکسپریس کی لائٹس ویزبل ہو گئی ہیں اور وقت ہو رہے اس وقت چار بج کر پچیس منٹ ان لوگوں نے لیدہ یہاں پہ روب ڈالا ہوئے اپنا دوستو وقت ہو رہا ہے دوپہر کے چار بج کر پینتیس منٹ اور 136 رون ہماری اپروچ بنا چکی ہے بھی ایم سے سفٹین نے سپیڈ کو ریڈیوز کی ہے اچھے سپیڈ میں آ رہا تھا لیکن ابھی رائیور صاحب نے سپیڈ کو ریڈیوز کی ہے 4903 تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ خیڈکیوں سے بھی پیسے لوگ نظر آ رہے تھے تو کافی زیادہ پسینجرز موجود تھے ہماری 136 رون چناب ایکسپریس میں تو دوستو یہ تھی ہماری 136 رون چناب ایکسپریس جی ایم سے 154903 جسے لیڈ کر رہا تھا اور دیکھا آپ لوگوں نے اید کا دن تھا اور کتنے زیادہ مسافر اس میں بورڈ ہوئے تھے جو کہ اپنی منزلوں پر جا رہے تھے مختلف منزلوں کے مسافر تھے اور سپیڈ ریڈیوز کر لی تھی ہماری جی ایم سے 154903 نے آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ تھی کیونکہ کاؤشن تو پیچھے تھا اور وہاں سے ٹرین سپیڈی آ رہی تھی اور جہاں پہ سپیڈی سیکشن ہے وہاں پہ کاؤشن لگتا ہے جو ڈرائیور صاحب نے سپیڈ ریڈیوز کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی آج کی عید بہت اچھی گزری ہوگی میرا بھی دن بہت اچھا گزرا بہرحال زیادہ سو کے گزرا اب رات ہم لوگ انجوائے کریں گے رات اپنی ہوئی ہے تو آپ لوگ کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ عید مبارک تو جلد ملاقات ہوگی اب آپ لوگوں سے پشاور والے ولوگ میں اس سے پہلی میں بھی آپ لوگ میرا وہ والا ولوگ دیکھ لیں ملک وال سے منڈی بہودین والا جو کہ میں نے 18.7 ملت ایکس پر کیا تھا CRRC ٹانکشن کے دو جو دو ڈیول CRRC کوچیز لگی ہوئی ہیں ایک ساتھ تو اس کا میں نے ایک ولوگ شوٹ کیا تھا میں بھی اس سے پہلے میں اپلوڈ کر دوں تو آپ لوگ سے ملاقات ہوگی جلد ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ لوگوں کو اگین سے میر طرف سے بہت بہت اید مبارک